واہد جیت فتن تسیخ نے بلیباپی جاندیوں کی جدا کی چراسی دا جنو ساکھ چڑھ دا مینہ چڑھ دا جنو دا بیک انہیں فرچے ساڑیاں جڑی جکم نے جڑی ساڑے مخارے ہو جاندے نے تو کی پہلی جنو تو لے کے چھون چھے جنو تک دو ساڑے سکھ قومنی بجڑا کیا تو لے سی کا تو کسی تو بھی انجان نہیں نے ہر کی جانو نے تے اسی وجہ دے اسی ہر ساڑ جیتے شیدہ ہم ان سے زنجلی دندیاں رکھ 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 تارم جاتی سے لوگ کو اکٹھے گوں دنے اسے آجا ہی اکٹھے ہوئے ہیں جنو دیوی چڑھا کی جنو کشمی علاقہ اسے ساری پائی چارنے دنے لوگ کو اکٹھے ہیں اور اونہ دی جڑی پرکریہ اس بارے کی دیا چند دن آو دن انگل کر دیا اینہیں ایڈوکیٹ ہونڈا ساڑ جو بلیو سٹار کانگریس کی سرکار نے گولڈن ٹیمپل پر چڑھائی کر کے وہاں پر جو لوگ آئے ہوئے تھے درشن کرنے کے لئے درشن کرنے کے لئے درشن کرنے کے لئے ان سب کو گیر کر گولیوں سے اڑا بیا ان کی اشت وہاں پرشاہ دیتے ہوئے ہیں اور یہ ایک جون سے لے کر چھے جون تک ہوئے ہیں آج بھی وہ کیس جو ہے وہ کوٹوں میں چل رہے ہیں اور کئی کیس جو ہے وہ ایف آئی آر نے لگ پائی اور کئی جو ایف آئی آر لگی ہیں وہ ابھی تک انویسٹیزیشن میں پڑے ہوئے ہیں جہاں جانبر مرنے پر لوگوں کے جو کیس ہے ان کو انصاف پر گیا ہے سلمان خان کو جانبر مارنے پر سجا ہو گیا ہے اور وہ جیل میں رہا ہے لیکن انیس سو چراسی سے ہم بیٹ کر رہے ہیں ان کا انصاف کا کہاں تو ہم اس موقع پر آپ نے سر بھائیوں کے ساتھ ہیں ہم سبھی دلیت مسلم سیگھ بیچن جہاں پر کٹھے ہو کر آپ نے سر بھائیوں کے ساتھ ان کی اس شوکی گڑی میں ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ان کو اکرشواشن دینا چاہتے ہیں کہ جب کا مسلم ان کے ساتھ کڑا ہے کندے سے کندہ ملا کے ساتھ کڑا ہے جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا ہم ان کے ساتھ شانم شانہ چلتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے انصاف کے لئے آواز اٹھاتے رہیں گے تو مجھے بھارت سلکہ سے کہنا ہے کہ جو بھی کیس پینڈنگ پڑے ہیں ان کا کوئی سپیشل پورٹ مقرر کر کے ان کو سپیڈنگ ٹرائل لے کر جلد سے جلد کسوں پر فیصل ہوگو تاکہ ان شریطوں کو انصاف دن سکے تاکہ ان کی ہاتھ پر تو شاند بھی سکے جائے پی تاکہ ان شریطوں کو سپیڈنگ پڑے ہیں 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 ایسے جو سگنیچرز ہیں یہ اپنے آپ میں ہی بڑی شرم کی بات ہے ایک سیکولر دیش میں ہمارے بھارت میں جس طرح سے کہا جاتا ہے ہماری پرستاب نے یہ کہا دی کہ بھی اور ہم لوگ یہاں پر کبھی بھی کسی پرٹیکولر ایک ریلیجن کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم نہیں چاہتے لیکن جب بات ہوتی ہے سیپوریلزم کی رہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنی بائنریس کریٹ کی جاتے ہیں ایٹی فور کے دنگوں میں جس طرح سے لوگوں کو مارا گیا اور قتلیاں کیا گیا اس کی ہم پرجور مجمعت کرتے ہیں اور دلیت سماج میں سب یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سکھ ساتھیوں کے ساتھ ہیں ہم مسلم ساتھیوں کے ساتھ ہیں ہم ہر اس انسان کے ساتھ ہیں جس کے اوپر دمن کیا گیا ہے ہم اس اپنی بیٹی کے ساتھ واقعی پہن سب کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ آج بھی دمن ہو رہا ہے پتر سکتہ کو لے کر چہہتا دیکھ ساتھا ہے روج کے روج نئے حادثے ہوتے ہیں ہم ہر اس انسان ہیں جس کے اوپر دمن کیا جاتا ہے اور میں امید کرتا ہوں جو یہ نیائے نیائے Exodus جس کی امید بڑی انکم ہیں ہم بھی بڑی کوئی امید سے 84 کی بات ہے 32 سالوں چکے ہیں ابھی تب نیا ہی نہیں ہوں گا ہے تو اس کی امید بڑی ہی کم ہے لیکن تب بھی ہم ایک امید رکھتے ہیں there is more than what means that is ہم ایک امید رکھتے ہیں کہ نیا ہی ہوگا ایک دن نیا ہی ہوگا اور اگر یہ نیا ہی نہیں ہوگا کہ جنتہ اپنے آپ میں نیا ہی کرے گی دلشی کے ساتھ ہمیں انتلیت سماج کے بھی حاف کے اوپن میں چاہتا ہوں سبھی ساتھی اس دکھ کی گھڑی میں ہم سب ساتھ ہیں ساتھیوں میں سبھائیوں کے ساتھ ہیں اور 84 کی تنگوں کے ہم پروجو رنجم بنے ہوئے جہاں بھی ساتھ بڑا امید رکھتے ہیں ساتھ بڑا ساتھ اپنے یہ دارت درہنے ہمیں پڑا مسئلے میں دانتے ہیں چاننا چاہتا ہیارے ہیں کہ ہمیں دائیں کہ ہمیں بھی وڑا ساتھ اپنے ترمیلہ کرتے ہیں کہ ہمیں بہت دوران الیک نشویل رحلیت بیشتر آنے والے سمجھ دوچھے اسی کٹنا ہو سکتیان ہے اور پہلی ایڈے کٹیاں کٹنا ہویا انہوں نے پیچھے کی آنے ہو سکتیان ہے بڑے افروس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یاکوب میمن کا جس جو ہے اور دلی پروفائیڈنگ کی دور پر جنتی چلا کے اور اسے فانسی دے کر اس دنیا سے مہد کے ہدا دیا ہم سمجھتے ہیں کہ کانوی جو ہے وہ اپنا کام اچھی طرح سے کر رہا تھا لیکن ایک جگہ اچھی طرح کرے اور 99 جگہ اچھی طرح نہ کرے اس کے لیے پبلک کے دل میں جو ہے اور ایک بہت افسوس بڑھا انسان کی سور کی آتا رہتا ہے کہ ایک کمیٹی کے ساتھ ایسا لیکن ایسا نہیں ہے واضح بات تو یہ ہے جو بھی تب اچھلے لوگ ہیں جو مائنارٹی ہے ان کے ساتھ یہ ایسا ہوتا رہتا ہے اور ایسا ہوتا آیا ہے اور ہمیں مستقبل کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں آگے بھی ایسا نہ ہوتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ اس چیز کی اپنی طرف سے ایک آواز لگاتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کا ٹیک نمبر لوگ تانترک دیش ہے اور ڈیموکریٹک ایلائنس میں ورلڈ میں 19 کا نمبر پانا آتا ہے اور جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے پردے کی پیچھے یہ باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ اس کی لوگ تانترکہ کو خطرے میں کیوں لگا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات بہت کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں ای بی ایم کا استعمال ملکل نہیں کیا جائے کیونکہ پبلک جو ہے اس میں کچھ نہیں ہے اس میں بیلٹ ٹپر کا استعمال کیا جائے اور ای بی ایم کا استعمال چائنا میں نہیں ہوتا ہے جاپان میں نہیں ہوتا ہے ارشیا اور امریکہ میں نہیں ہوتا ہے